اسلام علیکم ناظرین پروگرام بونگ نیل کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلام حاضر ہیں میں آرثوپیڈک سیرچن ہوں آج کا جو ہم پبلک اوئرنس پروگرام کر رہے ہیں وہ ہے آسٹیو پروسس کے بارے میں اردو میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں آپ اردو میں کہہ لیں آڈیوں کا دیمک اس طرح کی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ گنٹھی ہے یہ گنٹھی آپ انٹائرلی ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے یہ یہ اور چیز ہے تو اسی لئے کیونکہ بہت سے ابحام ہیں سوسائیٹی میں اس کے بارے میں اور ہر بندے کو جس کو ہڈیوں کا درد ہوتا ہے اس کو کوئیکس ہوگے جی پیز ہوگے وہ یا کوئی ہمسائے کام کرنے والے کسی نے بتا دیا جی آپ کو آسٹو پروسس ہے بغیر سوچے سمجھے لوگوں نے بھی یقین کر لیا آسٹو پروسس تو یہ ابھی سوسائیٹی کا ایک حصہ بن گیا ہے کہ جس کو ہڈیوں کا درد ہو رگارڈلیس آف دا ایٹیالوجی کے کس وجہ سے ہے اس کے بغیر ہڈیوں کا درد آسٹو پروسس بڑا بندہ ہڈیوں کا درد آسٹو پروسس تو اسی لئے ہم یہ ابھی پبلک آویرنس پروگرام کر رہے ہیں لوگوں کو یہ آویر کرنے کے لیے کہ یہ اصل میں ہے کیا چیز آسٹو پروسس جس طرح میں نے پہلے بھی کافی پروگرام میں ذکر کیا ہے کہ ہمیشہ貌 second thought جو سوسائیٹی میں چیزیں ہماری سوسائیٹی میں نہیں اسین سوسائیٹی میں نہیں ایون ویسٹ میں بھی چلے جائیں نا ایفریقا میں بھی چلے جائیں نا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سوسائیٹی کا حصہ بن گئی ہیں اور پریوڈ اف ٹائم ڈیکےڈز اور سینچوریز سے سینہ بسینہ چل تیا ہیے ہیں اور سوسائیٹی کا حصہ بن گئی ہیں اور ایسے سٹرانگ اور سٹرکٹ بلیپس ہو گئے ہیں کہ کوئی بندہ اس کو اگر ڈینائے کرے تو it's very very difficult very very resistant کہ لوگ believe کرے نہیں یہ ایسا غلط ہے تو صرف میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کیونکہ ابھی دنیا کافی چینج ہوگی ہے سائنس ٹیکنالوجی بہت improve ہوگی ہے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل کا ہونا itself is a world in your hands پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں آپ گوگل کریں آپ نے کہاں جانا ہے آپ نے کہاں کھانا ہے آپ نے پیٹرل سٹیشن ڈوننا ہے آپ نے اپنے بیواری کے بارے انڈڈون everything each and everything موبائل کے اندر ہے بشرت ہے کہ اس کا صحیح استعمال کریں تو اس لیے جو سوسائٹی میں چیزیں چلیے آ رہی ہیں اس کے بارے میں سوچا کریں سیکنڈ تھاٹ لیا کریں سوچا کریں یا کسی ایسے بندے سے اپینین لیا کریں جو اس چیز کے بارے میں ایکسپورٹ ہو چلے getting back to our topic آسٹیو پروسس اس کو آپ کہہ لیں کہ ہڈیوں کا دیمک ہے اس کے لیے ہم نے کافی پہلے بھی پروگرامز کی ہیں اور بھی پروگرام کرتے رہیں گے کبھی کسی نے اگر لکڑی کو دیمک لگے ہوئے دیکھا ہو تو اس کو یہ چیز بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ آسٹیو پروسس ہوتا کہ ہے لکڑی میں جب دیمک لگتے ہیں تو باہر سے آپ کو بالکل دروازہ ٹھیک نظر آتا ہے لیکن جو ہی آپ اس کو ٹھوکر لگاتے ہیں ہلک کسی چوٹ لگاتے ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ٹوٹتی ہے تو اندر سے بلکل خالی ہوتی ہے اور چھوٹ چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں اندر اس کو یہ ہے دیمک ہڈیوں کے بارے میں بلکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے ہڈیوں کو بنانے کے سیلز اور ہوتے ہیں ہڈیوں کو کھانے کے سیلز اور ہوتے ہیں آسٹیو بلاسٹ ہوتے ہیں اور یہ قدرت نے اللہ نے یہ ایک میکنزم پیرلل رکھا ہوا ہے بیلنس کریئٹ کرنے کے لیے کہ پرانی ہڈی کو آسٹیو کلاس کھاتے جائیں گے نئی ہڈی کو آسٹیو بلاس بناتے جائیں گے اور یہ بیلنس رہے گا اور اگر یہ بیلنس ڈسٹر ہو جائے کہ ہڈیوں کو کھانے والے سیلز زیادہ ہو جائیں تو ہڈی کمزور ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی ہڈی کو بنانے والے سیلز زیادہ ہو جائیں تو بریٹل ہو جائے گی ہڈی میں کیلشیم کی ڈیپوزیشن زیادہ ہو جائے گی بریٹل ہو جائے گی وہ بھی ابنورمل اور ٹوٹ جائے گی تو اس نے اس کا بیلنس کریئٹ کیا گیا ہے تو آسٹیو پروسس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہڈی کو کھانے والے سیلز زیادہ ہو جاتی ہے تو جتنی ہڈی بن رہی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہڈی کھائی جا رہی ہوتی ہے ابزورب ریزورب ہو رہی ہوتی ہے تو اس لئے ایسے ایسے ہڈی اندر سے کھوکلی ہو جاتی ہے باہر سے آپ کو ٹھیک نظر آتی ہے اندر سے کھوکلی ہو جاتی ہے اور پھر جب آپ کو بیڈ سائٹ پہ ہاتھ لگتا ہے آپ کو دیوار پہ ہاتھ لگتا ہے آپ زور سے کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں زور سے نیچے زمین پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو فریکچر ہو جاتے ہیں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے آپ کی مورے ٹوٹ جاتے ہیں فور آم کا رسٹ کا فریکچر ہو جاتے کولے کی ہڈی کا فریکچر ہو جاتے اس کے لیے خاص ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ بھی بہت سے لوگوں کا بلیف ہے کہ جی کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے تو آسٹو پروسس ہو گیا کیلشیم کا آسٹو پروسس کے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ دودھ نہیں پیتے ہیں تو آپ کو آسٹو پروسس ہو جائے گا باتہ نہیں کہاں سے اس طرح کے بلیفز فالس اور رونگ بلیفز بن گئے تعلق ہے کیلشیم کا وہ ایسے ہی ہوگا نا جب آپ کی ہڈی ریزورب ہو جائے گی تو ظاہر ہڈیوں میں کیلشیم کام ہو جائے گا بات ایسا نہیں ہے کہ آپ کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو تو آسٹو پروسس ہو جائے ایسا نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے ایسا تو اس کے لیے ایک الگ سے ٹیسٹ ہوتا ہے خون کا ٹیسٹ وہ نہیں ہوتا کہ آپ خون میں کیلشیم چیک کرا لیں وہ کام ہو چلنے یہ آپ کو آسٹو پروسس ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اس کے ایک سپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے ڈیکسس سکین کہتے ہیں بون منرل رینسٹی کہتے ہیں اس کو بی ایم ڈی تو اس سے ہمیں پڑا چلتا ہے کہ بون کے اندر کیلشیم فاس فورس اور ان آرگینک میٹریلز جو ہیں ان کی آرگین ان آرگین میٹریل کی کتنی پرسنٹیج ہے پھر آپ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آسٹو پروسس ہے اور اس کے لیے الگ سے ایک دوائی ہوتی ہے کیلشیم نہیں ہوتی ہے اپنی اور اپنی صحت کا خیال رکھے گا ڈسپلی پر میرے نمبر ہے جو لوگ میں جو کہ راول پنڈی اسلام باد ہے پریکٹس کرتا ہوں جو لوگ یہاں نہیں آسکتے ہیں وہ اس نمبر پر کانٹیک کر کے آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن بھی بک کر آسکتے ہیں تینکیو